اندور کی دیوی اہلیا منڈی میں آج پردرشن کے نام پر کسانوں کو گمراہ کیا گیا کسانوں کو منڈی میں برگلہ کر لیا گیا پردرشن کر رہے کسانوں کو اس بات کی جانکاری ہی نہیں تھی کہ انہیں کس لیے لیا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھوانی سے اندور پودھار اپن کے لیے لیا گیا نہ کہ کسی پردرشن کے لیے کسانوں کے موز یا بات سن کر مددی پردیس کسان کے نیتا انہیں لیادو کے بھی خوش اڑ گئے انہوں نے بھی بینہ عنومتی پردرشن کی جواب دائی لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پولیس اگر کیس درجے کرے تو ان کی جواب دائی نہیں ہوگی پورے معاملے کو جگر ہونے کے بعد کسانوں نے تو آپس میں ہی بحث کرنے لگے پولیس نے معاملہ سانتہ کر آیا ہے اندور سے بیورو لاکر سچے کے ساتھ منثن سین کی ریپورٹ اگر منتری شنٹری گارڈ میں اپنا بندگ رکھ سکتے ہیں پولیس والوں کی سندگچن لے سکتے ہیں تو یہ ان کا بینہ لائسنس کا ہتھیار ہے ہو سکتا ہے تو جرورت پڑے گی دھرنا بردہ سے چکہ جام جائیڈ سی بات پورے پردیس میں کریں گے مانگ تو پوری کرنے ہی پڑے گی پورے پردیس میں ہوگا ہمارا قطعی سرکار کو پریشان کرنا سرکار کو پریشان کرنا ہمارا ادیس نہیں ہے سہسن پرسہسن کو پریشان کرنا ہمارا ادیس نہیں ہے لیکن کسان پریشان ہو کسی بھی پرکار سے جانکاری نہیں ہے شریف یہ پتا ہے آپ کو پودھے لگانے آرہے ہیں ہاں پودھے دیں گے اس لیے آپ یہاں پر آ رہے ہیں پودھے لینے کے لیے اور کوئی آپ کے ساتھ کون کو نہ آیا کچھ جانکاری میں آپ کو کتے لوگ آیا آپ کتے لوگ آیا آپ کو دس بارہ لوگ آیا ہیں پودھے لینے لیے یہ لے کے آیا آپ کو مہ سکا دراؤں سے لے کے آیا کیا ہے آو آکر جا اکی یہاں پر یہاں یہاں کے ساتھ کچھ گیر کسان بھی ہیں یہاں پر یہ چککا جام کی بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی تیر کمان لے کے یہاں پہ ہیں اور جو ان کے نیتا ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اٹھ پڑ گئے تو تیر کمان بھی چلا جائے گا کیا کوئی انمتی لے گئی تھی دیکھیں سوچل میڈیا کے مادیم سے ہی ہم کو سوچنا ملی تھی کہ منڈی سچیب کا جو آفیس ہے وہاں پر کسان لوگ اپنی مانگوں کو لے کر اکھٹے ہوں گے اور جو ان کی سمجھنا ہے ان کو وہ منڈی پرساسن کو بتائیں گے اس سوچنا کو ہم لوگوں نے گمبیتا سے لیا اور ہم پورے پرکوشنس کے ساتھ ہاں پر اپس لیتھیں تاکہ کوئی بھی کانون ویستہ کے بپریتشتی نہ بنے اور یدی یہ سانتی پونٹ طریقے سے پرساسن کے سمجھ اپنی بات رکھ رہے ہیں اور پرساسن جو بھی اس کا ان کا ادھکار چھتر ہے کیا نیرنس کو لے گا پر سانتی ویستہ پوری طرح سے بنی رہے گی اس کیلئے ہم لوگیاں پر اپس تھی دیکھیں کیا ہے یہ دو کسانوں کا معاملہ میرے سامنے آیا اور دونوں کسانوں کی ایک چھک منڈی کی جہاں بات آ رہی ہے تو ایک چھک منڈی ہوتی کیا ہے پوری پردیس میں ایک ہی ایک چھک منڈی چل رہی ہے وہ اندور میں چل رہی ہے ایک چھک منڈی سیدھی سی بات یہ ہے کہ سرکاری منڈی بند کر کے ایک چھک منڈی چالو کر رہا ہے وہاں بھی لوگڈاؤن کا سوسل ڈسٹنسی کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو سرکاری منڈی چالو کرنے میں کلیکٹر مہدے کو کیا دکت آ رہی تھی اگر یہاں پہ کسان لوٹ رہا ہے جس کو پکا بل نہیں دیا جا رہا ہے جس کی تول پرچی نہیں دے رہا ہے جس کی بھاو پرچی نہیں دے رہا ہے ایو ریجن دس بورے سو میں سے تلتے ہیں باقی بیسی پٹ کے جا رہا ہے نہ کوئی منڈی کی رسید ہے نہ کوئی منڈی کرمچاری وہاں پہ جواب دے ہی ہے تو ایسے میں لوٹنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا اگر یہ بولتے ہیں ایکشک منڈی ایکشک منڈی ہوتی کیا پہلی بات تو پرائیویٹ کوئی منڈی ہوتی ہے یا ان کو کوئی لکھ کے دیا گیا آپ یہاں پہ دلالی کریں آپ کسانوں کو لوٹیں یہ جو ہے ایکشک منڈی کے نام پہ لوٹ یہاں پہ جو مچی ہوئی ہے اگر کسان جس کو آپ لکھا رہا ہے نہیں میں کسانوں کو نہیں لائے منڈی سمیتھی میں کوئی شسنا انہوں نے لکھت میں نہیں دی کسی طرح کی کوئی شکایتیں آئیں آپ کے پاس میں جس طرح کے وہ آروپ لگا رہے ہیں آپ پہ بھڑا چکتھی نہیں دی جاتی یہ تول کے اور مال کا پیسہ ٹھیک نہیں دیا جاتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کسانوں نے اس طرح کی کوئی شکایتیں کری نہیں ہیں منڈی بیوستی چل رہی ہے جیسے ان کا کہنا ہے کہ تول پرچی انوبند پرچی اور بھکتان پرک نہیں جاتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ جیلا پرچی سنکرمان کو درشتی گت رکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ منڈی کھول رہے ہیں تاکہ انہاوشک یہاں بھیڑ نہ ہو اور کسی طرح سے کوئی سنکرمی اتنی ہو لوگ درشتی سے اور ابھی شرف آڑتی منڈی بھیچ رہے ہیں ان کی مانگ یہ بھی یہ سرکاری نیلامی بھی وہ بھی چالو کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پردیشن ہو رہا ہے آج جس طریقے سے یہ لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ تو یہ کیا کسی طریقہ دباپرواہ بنانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کان کیا ہے یا تو کوئی پریشانی ہوگی یا دباپرواہ ہوگا ہاں جو بھی سمجھ لو آپ پتہ ہیں کیا ہے اب یہ ان کا کام یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے طرف سے ان کیسانوں کو کسی انہاوشک کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کا نام اور پر میرے سونیا منڈی سے کتری بھیدار میرے نام شتیش شرمہ میں پندرہ تاریک کو یہاں لسن لے گایا تھا 25 کٹے تو میں سرکاری منڈی کے لئے 25 کٹے لسن بیچنے کے لئے آیا تھا یہاں پائے گئے سرکاری منڈی بن دی تو میں نے پرابیٹ میں پینچھا ہوں نمبر دکان پر میرے 25 کٹے لسن اتاری تو جب میرا مال بھی کھا 38 روپے کلو بھی کھا جب میں بیل بنوانے پہنچا تو میرے کو پایا گیا 35 روپے کلو کھا گئے اور جب میں بجن گھر سے تول کے لائے 13 کنٹل 20 کلو اور جب میں بجن کا بیل بھی دیکھا تو 11 کنٹل 20 کلو اس پر بھی ایک کنٹل 20 کلو ان لوگ نے مائنس کرے تب میں نے تول پترک بھاو پترک اور بکتان پترک ان سے مانگا سرکاری منڈی طرح سے پرامانیت کراؤ تین لوگ نے دکھے دیکھے دکان سے مرے کا بھاہ نکال دیا گیا تب میں مجبور ہوں میں ایک طرف بھاڑتی کسان میں کاری کرتا ہوں میں نے انہیل بھیا کو سچنا کری وہ فال سے ان لوگ کو یہاں بلانا پڑا اور مجھے بھاڑا میں ان لوگ نے میرے کو 10,000 روپے لکھ کے دیا کہ بھاڑا ہم نے 10,000 روپے آپ کی ڈرائیور کو دے دیا جب میرے کو بھاڑا میں نے اس کو فون لگا کہ پوچھا اس کو بھاڑا بھی نہیں دی بھاڑا کھا گئے تو اسے کتنے کسانوں کا لوگ کی بھاڑا کھارے 10,000 روپے لکھ نام سے اور نے میرا پیمنٹ بنا دا ٹوٹال 1,950 روپے انہیں میرے کو نگت دیا 1,770 روپے اور میرے 10,000 روپے مانگی انہیں بھاڑے والے کو دے دیا جب گھر جا کے میں نے پتا کر آج کل تو بھاڑے والے کو 10,000 روپے ڈا پیمنٹ بھاڑے والے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ملگیں ڈیل آئیکن کو ڈبانا بھی نہ موسیقی